سو گائز بیتی رات بگ بوس لائی فیڈ میں ہوا کچھ ایسا ہنگامہ جسے دیکھ کر آپ کہو گے کہ بھائی یہ تو ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا ایسا کیسے ہو گیا جیاں ساتھیو سیوانے نے اٹھایا چاکو کریتی کا نے دیا دھکا کس کو سیوانے کو آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے پوری ڈیٹیل آپ کے لیے تیار رکھی ہے آپ کو ویڈیو لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنا اپنیون کومنٹ کرنا ہے تو اب بات کرتے ہیں بھائی رات ای ایک ٹاسک تھا جو کی تھا ہیڈ آف دا ہاؤس کے لیے اور اس کے بعد سب ہی یہاں پر ہو گئے تھے کٹھے ٹاسک کمپلیٹ ہونے کے بعد ریلومیٹ نے ٹاسک جیت لیا تھا اور پھر آتی ہے کھانا بنانے کی ڈوٹی کھانا بنانے کی ڈوٹی ہوتی ہے سیوانی کی اور کریتی کا کی تو وہاں پر جو کریتی کا ہے وہ تو نہ دو کر آ جاتی ہے لیکن سیوانی تو ویسی ہی رہتی ہے جیسے وہ تھی تب ہی وہاں پر سیوانی ایک ایسی حرکت کر دیتی ہے ج جسے دیکھ کر کریتی کا اسے ٹوک دیتی ہے جیہاں ساتھیوں سیوانی وہاں پر بیٹھ کر اپنے پیر کو کھجا آتی ہے یہ ساپ ساپ کریتی کا نے دیکھ لیا تھا کہ سیوانی اور لائی فیڈ میں بھی دکھائی دی رہا تھا کہ سیوانی اپنے پیر کھجا رہی ہے تب ہی وہاں پر کیا ہے کریتی کا نے کہا کہ سیوانی ہم ٹاسک میں گئے تھے اور ٹاسک کے کارن ہمیں دھول مٹی کا بہت سارا کچھ سامنا کرنا پڑا اس لیے آپ نہا لو اس کے بعد ہم کھانا بنائیں گے تو اچھا لگے گا تب ہی وہاں پر سیوانی منع کر دیتی ہے کہ میں نہیں نہ ہوں گی میں تو ایسے ہی کھانا بناؤں گی تب کریتی کا کو تھوڑا غصہ آ گیا اور کریتی کا بولی کہ بھائی تو ابھی پیر کھجا رہی تھی ابھی تجھے پیر کھجا کر یہاں پر کھانا بنانے کا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے تو یہاں پر یہ بات کو ساف ساف منع کر دیتی ہے سیوانی کی میں نے تو پیر کھجایا ہی نہیں یہاں پر سیوانی قسمیں واہ دیکھانے لگ جات لیکن لائی فیڈ میں دکھائی دی رہا تھا کہ سیوانی نے پیر خجایا ہے تب ہی وہاں پر کرتیکا بھی کہتی ہے میں میرے بچوں کے قسم کھاتے ہوں کہ تُو نے پیر خجایا ہے میں نے دیکھا ہے لیکن سیوانی یہاں پر ساپ ساپ منع کر دیتی ہے اور کرتیکا کو گصہ آ جاتا ہے کرتیکا وہاں پر سیوانی کے کلوچ چلی جاتی ہے اور سیوانی کو کہتی ہے کہ تُو نے یہاں پر پیر خجایا ہے ایسے تھوڑی زیادہ گرمہ گرمی کا ماحول ہو جاتا ہے اور سیوانی کے ہاتھ میں تھا چاکو اور سیوانی یہاں پر کرتیکا کو چاکو مارنے کو ہی ہو جاتی ہے لیکن وہاں پر لبکیس آتا ہے اور سیوانی سے چاکو لے کے رکھ لیتا ہے سائیڈ میں کہ بھائی یہاں پر گصہ میں کہا کہ چکو اور لگ جائے گا کسے نہ کسی کو اس لیے وہاں پر سیوانی سے چکو لے لیا گیا لیکن یہاں پر سراسر یہاں پر گلتی تو سیوانی کی ہے لیکن جو لڑائی شروع کی وہ کرتیکا نے کی تھی بٹ سیوانی نے وہاں پر جھوٹ بھی بولا اور ایسا آپ کو بھی پتا ہے کہ کھانا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے لائف میں تو اس کو تھوڑا سدھتا سے بناو تو ہی اچھا لگتا ہے تو یہاں پر میرے کو تو بھائی سیوانی کی گلتی لگ رہی ہے لیکن لڑائی کرتیکا نے شروع کی تھی آپ اپنی رائے رکھنا بھائی کس کی گلتی ہے کس کی نہیں ہے کومنٹ میں اپنی رائے جرور رکھنا جلدی ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ